اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی چونکہ آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں سموسے بنانے کی وہ بھی گھر پہ تو چلے جا چلتے ہیں میرے ساتھ سموسے بناتے ہیں اور سموسے تو آلو کے اچھے لگتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو کوئی بھی میٹیریل اٹ کر سکتے ہیں اپنی من پسند کا قیمہ یا جو بھی آپ چاہیں چلے آئے شروع کرتے ہیں تو میں آلو کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سبزیاں بھی ڈالوں گے جس میں ہے گاجر کیپسیکم اور اور ہے بند گوبی یہ دیکھیں یہ تینوں میں نے لے لئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پٹیٹو ہیں بوائلڈ ہیں انہیں ابلے ہوئے ہیں مارے پاس تو ہم باری باری ان کو چاپ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے تمام ویجیٹیبلز ڈال دی ہیں اب اس کو چاپر میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو چاپ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ چاپ ہو چکے ہیں اب اس کو اس میں ٹرانسفر کر لیتے ہم اور اب ہم پیاز کو ایک ادد انین لیں گے اس کو بھی چاپ کر لیں گے اور اس کو بھی اس میں ٹرانسفر کر لیں گے یہ میں نے اس کو بھی ٹرانسفر کر لیا ہے اب پٹیٹو کے چھلکے اتار دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے اس میں چلائیں میش کرتے ہیں ہم کوئی بھی میشر لے لیں یا آپ الیکٹرک میشر ہینڈ میشر جو بھی آپ کے پاس ہو اس سے میش کر لیں اور دیکھیں آپ نے اس طرح اتنا میش کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کچھ بڑے بڑے ٹکڑے بھی رہنے دینے ہیں کیونکہ وہ اس موسے میں آتے بڑے اچھے لگتے ہیں تو اس میں ہم سالٹ آ لیں گے ہاف ٹیبل سپون آدھا کھانے کا چمچ نمک اور تھوڑی سی ہم کالی میرچیسی کے کارڈنگ جتنا آپ سپائس چاہتے ہوں اتنا ایڈ کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم لیں گے یہاں پہ میدہ جتنے آپ نے سموسے بنانے ہیں اس کے کارڈنگ آپ میدہ لیں اور ایک چمچ اس میں گھی ڈالیں یا بٹر ڈالیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہم اس کو پانی کے ساتھ نارمل وارٹر جو آپ کی گھروں میں ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو گون دیں گے نہ تو بہت تھنڈا ہو نہ بہت گرم اس کی ڈو بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے اور بیلنے کے اوپر تھوڑا سا آٹا یا پھر ہم جو میدہ ہے اس کو سپریڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بیلنا سٹارٹ کریں گے تو اس کی ایک پوری پر ایک روٹی بیل لیں گے یہ دیکھیں میں یہاں تک بیل چکی ہوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں طریقہ کے بنانا کیسے ہے سینٹر سے اس کو کٹ لگائیں گے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو ہم ایک باؤل میں لے لیں گے پانی جو کہ بہت ضروری ہے یہاں پہ ہم اس میں پانی لگائیں گے ہاف پہ فل پہ نہیں اوپر والی جو لائن ہے اس میں جسٹ ہاف پہ ہم پانی لگائیں گے اچھی طرح سے لگا رہنے کے بعد ہم ایک کو اس طرح پلٹیں گے دوسری کو اس کے اوپر پلٹیں گے پریس کریں گے یہ جھوٹ جائیں گے تو ہم یوں کر کے کھول کے یوں ہاتھ میں پکڑیں گے اور یوں کھول کے اس طرح اب اس میں جو بھی ہم نے میٹیریل ریڈی کیا ہوا ہے پٹیٹو کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس طرح ایسے رال لینے کے بعد تو ہم اس کے کناروں پہ بھی پانی لگا دیں گے کناروں پہ پانی لگانے کے بعد اس طرح اس کو بند کر دیں گے دبا دیں گے پریس کر دیں گے اور یہ لیں جی سموسہ ریڈی ہے فرائی ہونے کے لیے نیکس بھی بنائیں گے اور نیکس بھی آپ دیکھئے گا کہ پانی لگانا ہے ہم نے یہاں تک بس ہاف تک اور اس کے بعد اس کو ٹرن کریں گے دوسرا اس کے اوپر آور لیپ کریں گے پریس کریں گے اور اس طرح اس کو پکڑیں گے اور یہاں اس کی جگہ بنائیں گے جہاں ہم نے پٹیٹو ڈالنا ہے جو بھی آپ نے مٹیریل ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کریں گے اور پانی لگا لیں گے اس کے کناروں پہ اور پھر اس کو ہم بند کر دیں گے اور اس طرح جتنا میں نے آٹا گوندہ تھا تو میں اس کے کچھ بنا لوں گے جتنے بھی اس کے سموسے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تقریباً اتنے سموسے بن چکے ہیں یعنی کہ ساتھ سے آٹھ یہ سموسے بن جائیں گے اس کے تو ہم کڑا ہی رکھ دیں گے جس میں آئل ڈال کے رکھ دیں گے گرم ہونے کے لیے اور یہاں پہ میں نے رکھ دی تھی جو جیسے گرم ہو جائے گی تو ہم اس میں سموسے آٹھ کرتے جائیں گے اس طرح بڑے احتیاط سے آپ نے سموسے ٹرانسفر کرنے ہیں اور اس کے بعد تو بس یہ منٹوں میں فرائے ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ آئل کو گرم آئل کو اس طرح اوپر اس کے ڈال دے جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اوپر لیئر جو وہ پھول جائے گی اور بڑی کرسپی سی بنیں گی تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح اگر آپ کریں گے تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میری ڈشیز اچھی لگتی ہیں تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اسی طرح ہم اس کو فرائے کر لیں گی اس کو ٹین کریں گی دوسری سائیڈ پہ ایک سائیڈ سے پک جائے گا تو دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح پکا لیں گے ہم ہی نہیں یہ دیکھیں ہم نے جسٹ ان کو گولڈن براؤن سا کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا جیسی دونوں طرف سے ہو جائیں گے تو ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں ڈش آؤٹ کر چکی ہوں تو آپ ان کو رائتے کے ساتھ سرف کریں چاہے کیچپ کے ساتھ سرف کریں کسی گرین چٹنی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو پسند و سرف کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ